ہاں تو یہر بھائی لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں بات کرنے والے ہ ہیں ٹOP 10 پلس اپکمیں سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ میرے کے مہینے میں لاؤنچ ہونے والے ہیں تو اگر آپ لوگ جو ہیں کسی نیا سمارٹ فون کا ویٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایک نیا سمارٹ فون بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ایسا بھی برینج کے اپکمیں سمارٹ فون کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور آج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیا کر رہے ہو یار جلدی سے جاؤ اس ریڈ والے سبسکرائب بٹن کو دبو چلو اور ہمارے چینل کا حصہ بن جاؤ اور بیل آئیکن کو پریس کرلو تاکہ کوئی بھی اگر میں نیو لیٹس ویڈیو ڈان لوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں دور تو وہ سب سے پہلے پہنچے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیمسنگ کی سیمسنگ گلیکسی اے تھرٹین کی پرائزنگ اناؤنس کر دی گئی ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر اور میں نے اس کے اوپر ڈیڈیو بنا دیا ہے انہیں سٹوپی نے شیئر کر دیا ہے اس کا جو لنک ہے وہ آئیکارڈ یا پھر دسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ جو ہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے دو اور سمارٹ فون لاؤنج کے جائیں گے گلیک میں آپ کو ون ٹو انٹی ہز مل جائے گا 48 میگا پیسل کا آئی ایس کیمرہ ہوگا اے تھرٹی تھری کے اندر اور 64 میگا پیسل کا آئی ایس کیمرہ ہوگا اے ففٹی تھری کے اندر آپ کو جو ہے دونوں کے اندر پانچ ازر ایمیج کی بیٹری کے ساتھ ٹونٹی فائی وارٹ کی فاسٹ چیجنگ مل جائے گی اور پروسیسر بھی سیم ہے دونوں کے اندر ایکزنوس کا ٹوال ایٹی والا اگر میں لاؤنچنگ ریٹ کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر زیادہ چانسز ہیں کہ دونوں کو جو ہے میرے کے اندر میں لاؤنچ کر دیا جائے گا اے تھرٹی تھری کی جو پرائزنگ ہے وہ کچھ پچاس ہزار کے قریب ہوگی اور جو اے ففٹی تھری ہے اس کی جو پرائزنگ ہے وہ کچھ ساٹھ سے ستر ہزار رپے کے قریب ہوگی کیونکہ یہاں پر جو ہے فائی جی کے ساتھ میں آنے والے ہیں تو پرائزنگ اوپر جانے والی ہے تو نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں وی وو کے بارے میں وی وو کا ایک فلیکشپ سریت کا سمارٹ فون ہونے والا ہے لاؤنچ سیون ایٹ انجز کا وان ٹو ہنٹی آز والا ایمل ایڈ دسپلی ہوگا انڈر دسپلی فنگر پینس کرنا دیا جائے گا ڈائمنسٹی نائن تھاؤنڈ والا چپ سیٹ ہے فور این ایم کو اپر آتا ہے پرفارمس کافی ہے تک کمہال کی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر آپ کو جائے 50 میگا پیسل کا او ایس کیمرہ مل جائے گا بارہ کا الٹر وائٹ بارہ کا ٹیلی فوٹو لینز ہوگا یہاں پر آپ کو 32 میگا پیسل کا سیلوی کیمرہ مل کے ساتھ اسی وارٹ کی فاصلی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ تھے اس کے ہائلائٹ فیچر جو کہ اگر میں پرائزنگ کو لے کر بات کرتا ہوں تو اس کی جو پرائزنگ ہے وہ ون لیک اباب ہونے والی ہے جو کہ کچھ ایک لاکھ تیسہ دار پی کے قریب جا کر بنے گی اور اگر میں لاؤنچنگ ریٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ والا جو سمارٹ فون ہے می کے سیکنڈ یا پھر تھرڈ ویک کے اندر پاکستانی من لاؤنچ کر دیا جائے گا تو بھئی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں نیکس اوپو کے بارے میں تو اوپو کا f21 pro 5G ورینٹ ہونے والا ہے لاؤنچ پاکستانی مارکٹ کے اندر اوپو f21 pro آلریڈی لاؤنچ ہو چکا ہے اگر میں 5G ورینٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ایک ہی چین دیا گیا ہے جو کہ snapdragon 695 کا 5G والا پروسیسر لگائے گیا ہے باقی بھئی سیم سویدگیشن کے ساتھ میں آتا ہے ڈیزائن بھی بھئی ہے جہاں پر آپ کو جائے ایملوڈ ڈسپلی مل جائے گا ufs2 پر ڈوالی سٹ سیم سویدگیشن کے ساتھ میں آنے والا ہے اگر میں لاؤنچ کی بات کرتا ہوں تو یہ والا جو سمارٹ فون ہے مے کے تھرڈ وی کے اندر ایکسپیک کیا جا رہا ہے لاؤنچ کیا جائے گا اگر میں پرائزنگ کے بات کرتا ہوں تو سکس بھی تاؤزن روپیز سے اوپر جانے والی ہے پرائزنگ کیونکہ یہ جو ہے فائزویرن کے ساتھ میں آنے والا ہے تو آپ لوگ جہاں کام پرائز کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ریڈمی کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہاں پر ری سمارٹ فون لاؤنچ کیا جائے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ریٹ می ٹین اے کی جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ والا سمارٹ فون آپ کو جائے سنگل 13 میگا پیسل کا کیمرا پروائیٹ کرنے والا ہے بیک میں فنگر پرائیٹ کرنے دیا جائے گا ڈیزائن جو ہے ڈیسن رکھا گیا ہے فرنٹ میں آپ کو 5 میگا پیسل کا سیلفی کیمرا مل جائے گا آئی پیسلی والا پینل ہے سیون ٹونٹی پیسل کے ساتھ میں آتا ہے میڈیا ٹیک ہیلو ج ٹونٹی فائیو کا پروسیسر ہوگا اس کے اندر آپ کو تین جی بھی 32 جی بھی والا ویرینٹ مل جائے گا پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہوگی مایکرو اس بی کے ساتھ میں آنے والا ہے یہ والا جو سمارٹ فون ہے می کے سیکنڈ یا پھر تھارڈ ویک کے اندر پاکستان میں لاؤنچ کر دیا جائے گا اگر میں پرائیزنگ کی بات کرتا ہوں تو 15000 روپیس کے قریب اس سمارٹ فون کو جائے لاؤنچ کیا جائے گا تو بھائی اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے چاہیتے اور میر چاہیتے برینڈز کے جی ہاں انفینس کے بارے میں کافی تک اگریسیو کھلتا رہتا ہے اور پرائیزنگ اچھی رکھتا ہے جی ہاں اب انفینس کے جو ہیں دو نئے سمارٹ فون لاؤنچ ہونے والے ہیں ایک ہوت ٹویل سریز ہوگی اور دوسرا نوڈ ٹویل سریز ہوگی اگر میں ہوت ٹویل کی بات کرتا ہوں دونوں کے اوپر میں نے جو ہے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ کو جو ہے آئی کارڈ میں لکھ مل جائے گا یا پھر ڈسک پرائیزنگ ہے تو یہاں پر جو ہے کافی اتک ڈیسن سپیزیگیشن ہے پروسیسر اچھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں نوڈ ٹویل کی تو یہ والا سمارٹ فون جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیزائن کو چینج کر کے لائے گیا ہے باقی وہی سیم سپیزیگیشن ڈالے گئے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستانی مارکر میں تھوڑا بہت چینج کے ساتھ میں آ جائے اگر میں یہاں پر دونوں کی پرائیزنگ کی بات کرت روپیز رہنے والا ہے اور نوڈ ٹویل جو ہے وہ کہیں ترٹی تاؤزن روپیز کے قریب رہنے والا ہے اگر میں لاؤنچی ڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو دونوں کو جو ہے ایکسپیک کیا جا رہا ہے می کے سیکنڈ ویک کے اندر جو کے لاؤنچ کر دیا جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ پرائیزنگ یہاں پر کیا رکھی جاتی ہے انفینیس کی جانب سے تو اب ہم بات کرتے ہیں نیکس ٹیکنو برینڈ کے بارے میں جی ہاں ٹیکنو کا کیمن 19 پرو آنے والا ہے ٹیکنو کیمن 19 پرو کا ڈیزائن جہاں پر اس کا ڈیزائن پیٹر میں سامنے آ چکا ہے کچھ یہاں پر ہواوے کی پی فیفٹی سیریز جیسا ڈیزائن دیکھنا کو ملے گا جو کہ کافے تک انٹرسنگ لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں اس پیزیگیشن کی بات کرتا ہوں تو ابھی فیلال ہنڈر پرسن کنفرنس پیزیگیشن نہیں ہوئے رومرز کے اکورڈن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا ٹیک کی جی سریز کا کوئی ہارڈ ویر ل دیکھنے کو مل جائے اس کے اوپر میں نے جو ہے فل ویڈیو بنائی ہوئے جس کا لنک آپ کو جو ہے آئی کارڈیا پر مل جائے گا لاؤنج کی بات کرتا ہوں تو یہ والا ہو سکتا ہے میں کے اینڈ میں لاؤنج کر دیا جائے اور اگر میں پرائزنگ کو لے کر بات کرتا ہوں تو یہ والا جو ہے پچاس سے پچپن ہزار پر کے قریب جانے والا ہے اور بہت سارے سمارٹ فون جو ہے لاؤنج کے جائیں گے جیسے کہ پوکو کے اندر پوکو ایف فور جی ٹی ہوگا جو کہ یہاں پ پھر جون کے سٹارٹنگ میں لاؤنج کیا جائیں گے اس کے بارے میں فلا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اگر کوئی ان کے بارے میں اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں جو ہے آپ کو جل سے جلد انفارم کر دوں گا باقی ویڈیو کے اندر اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسے لگے ہے کوئی بھی رائے ہو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ لوگ جو ہیں کمنٹ میں جا کر ضرور پوچھے گا میں جو ہے آپ کے کمنٹ کا ریپلائی ضرور کروں گا باقی ویڈیو کے اندر اتنا ہی ویڈیو اچھی لگ تو یار لائک کر دیں چینل پر نیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی ریکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات